کسی نے پوچھا دعا قبول ہو گئی لیکن ہزاروں سال لگ گئے ہاں اللہ نے چاہا کوئی پہلے میرے معبوب کا تعرف کروائے گا کوئی پہلے میرے معبوب کا چرچہ کرے گا کوئی پہلے میرے معبوب کی ظرفوں کا ذکر کرے گا کوئی میرے معبوب کے رکسار کا ذکر کرے گا کوئی میرے معبوب کی بولی کا ذکر کرے گا دنیا والوں کو جنوایا جائے گا تعرف کروائے جائے گا پھر میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا ہاں میرے دوستوں آپ نے بڑی محبت بڑی توجہ کے ساتھ سنا کسی نے پوچھا اللہ وہ خوش نصیب کمبہ کون سوگا جس میں تیرا محبوب آئے گا فرمایا کمبے کے لیے میں نے بنو حاشم کو چن لیا اللہ قبیلہ کون سوگا اللہ نے فرمایا محبوب کے قبیلے کے لیے میں نے پریش کی قبیلے کو چن لیا اللہ والد کے لیے کس کو چنوں گے اللہ نے فرمایا عبداللہ جو اللہ کا بندہ ہوگا والدہ کے لیے کس کا انتخاب ہوگا اللہ نے فرمایا جو امانت والی ہوگے امنا کا انتخاب کر رہو گا اللہ روئے زمین کے کسی سے پر تیرا محبوب جلوہ فروز ہوگا اللہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے ابھی آدم علیہ السلام کا گارہ اور بٹی فرمایا بن رہا تھا وہ اس کے درمیان میں تھے میں نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں کا امان اور سردار بنا دیا کہ اللہ کے لینے ماجدین محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قسائی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوائی بن غالب بن فار بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزم بن مدرکا بن الیاس بن نظر بن نظر بن مزر بن نظر بن ماد بن ادنان ہاں محمد الرسول اللہ یہ نصب نام اور آتا اللہ زمین کے کسی سے پرائے گا اللہ نے فرمایا للذی بی بک کا تا مبارکوں وہ دلیل آلمین مشرق کے اندر بھیجوں مغرب والے سوال کریں گے شمال میں بھیجوں جنوب والے اطراز کریں گے اللہ کون سا وقت ہوگا فرمایا رات کی تاریخی میں بھیجوں دشمن سوال کرے گا جو خود رات کی تاریخی میں آیا ہمیں روشنی کیا دے گا جن کے اجالے میں فرمایا گرمی کے وقت بھیجوں لوگ اطراز کریں گے جو خود گرمی میں آیا ہمیں کیا سکون پہنچائے گا آہ اللہ کی مشیعت نے فیصلہ کیا مقام و کرمہ کی سرزمین ہوگی روے زمین کا درمیان والا حصہ ہوگا میرا مابو جلوہ فروز ہوگا ساری دنیا کے لوگا برابر کا فیض حاصل کریں گے برابر کا فیضہ لیں گے میرا مابو کی مصل کے جلووں کو دیکھیں گے اللہ پھر وقت کون سا چنا اللہ نے فرمایا رات جا رہی ہوگی تاریخی فتح مورے ہوگی روشنی آ رہی ہوگی وقت بھی پڑھا ہوگا نبی بھی پڑھا ہوگا وقت بھی سچا ہوگا نبی بھی سفسی سچا ہوگا وقت بھی برکت والا ہوگا نبی بھی برکت والا ہوگا آہ 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 فرمایا کہ صبح ساتھ کے وقت برابر اول ہے بیس فریر ہے پانچ سو اکتری سری ہے یکم جید ہے فرمایا چھے سو اٹھائیس بکری میں آئے فرمایا آنے والا روشنگ دن سموار کا دن ہے اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ تاریخی ختم ہو رہی ہو روشنی پھیل رہی ہو میں اپنے محمق کا اظہار کروں تو میرے دوستو میں اتنا کہتا ہوں کہ میرے محبوب کی ولادت بے مثال چلو اور کچھ نہ یاد کرو یہ تین لفظ ضرور یاد کر جاؤ میرے محبوب کی ولادت بے مثال میرے محبوب کی صورت پر جمال میرے محبوب کی صورت پر جمال میرے پیغمبر کی صورت با کمال آخری بات ارز کر کے میں میک کو چھوڑنے والا ہوں تو میرے دوستو وہ اما آمنہ فرماتی ہیں یہ رحمت والے میرے بطن کے اندر آئے جس طرح عورتیں تقلیم محسوس کرتی ہیں کوئی تقلیم محسوس نہیں ہوئی عورتیں بوجھ محسوس کرتی ہیں کوئی بوجھ محسوس نہیں ہویا ہاں ہاں عجیب و غریب قسم کی خوابیں آنے لگیں میں نے سیلیوں سے کہا میری مسیلیوں بتاؤ میرے ساتھ کے حالات گزر رہے ہیں انہوں نے کہا تمام پرستی کا دور پا ہم لوہے کا قراب بنا کے ان دنوں کے اندر گلے کے اندر ڈالتی ہیں پھر یہ خوابیں آنے بند ہو جاتی ہیں تم بھی ایسا کرو لوہے کا قراب بنوائے اما آمنہ فرماتی ہیں میں نے لوہے کا قراب بنوائے گلے کے اندر ڈالا پہلا ہی دن تھا پہلی راتی ایک سبزہ رامے والا ایک نورانی شکلالا ایک بزرگ آتا ہے میرے قریب آ کے کڑا ہو جاتا ہے ہاں شادت والی حملی سے اشارہ کرتا ہے میرے کلے کا مکڑا ٹوڑ جاتا ہے میں نے کہا اے اللہ والے اے اللہ کے بزرگ تُو نے کیا کر دیا یہ میرا علاج تھا تُو نے اشارہ کر کے پھوڑ دیا آہاں بزرگ نے کہا بیٹی پریشان ماں میں عبرائیم خلیل اللہ ہوا میں تمہیں خوش خبری سنانے آیا ہوا میں تمہیں بتانے آیا ہوا تیرے بتن کے اندر کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ نین معمولی بچہ ہے کیا نبیوں کا سردار فرمایا عمد کا دلدار ہے فرمایا تاجدار ہے فرمایا کہ اس نے تو تمام پرستی کے سارے کڑے تُوڑ دینے آئے رسومات بیداد کو ختم کر دینا ہے مشرق مغرب والے شمال چنوب والے اس کی سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے جب یہ آئے گا پوری کی پوری کے ند روشن اور موطر ہو جائے گی اللہ کی رحمت اللہ کی خیرت نے پرداشت نہیں کیا کہ میرے محبوب کی والدہ بھی تمام پرستی کے اندر آئے اس وجہ سے میں نے شہدت والی انگلی سے اشارہ کر کے وہ قرآن ختم کروا دیا سبحانہ یہ کیا ہوا ہے